تیس ہزار کا رشم خریدہ تھا خریدہ تھا بیچنے کے لیے بازار میں ایسی الٹ پھیر ہوئی کہ دام آسمان سے باتے کر رہے تھے سودے میں نفع ہی نفع تھا اور نفع بھی ایسا کہ پانچ کے پچاس بن رہے تھے آپ بھی ہوتے تو خوش ہوتے میں بھی ہوتا تو خوش ہوتا اس لیے کہ یہ تو وہی مثل تھی بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو روپے پیسے کی جھنکار سے نہیں کسی اور بات سے خوش ہوتے ہیں یونس بن عبید ایک تابعی بزرگ تھے انہیں اللہ کے پیاروں میں سے ایک جو اصول کو روپے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں ساری بات آخرت میں حساب کتاب کی ہی ہے مسلمان بھی کہلائیں قیامت پر بھی یقین رکھیں اور اللہ کے قانون زابطہ اور اصول توڑے بھی جائیں یہ کھلی منافقت نہیں تو اور کیا ہے ارشادِ ربانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو آخرت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے اور دین میں خامیہ تلاش کرتے ہیں تیس ہزار کا ریشم یونس بن عبید نے خریدا تھا وہ اسے مو مانگے داموں بیچ سکتے تھے کچھ دن ٹھہر کے بیچتے تو ریشم سونے کے بھاؤ بکتا لیکن خریداری کے بعد انہیں بیچنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوئی کہ جس سے ریشم خریدا تھا اس سے ملاقات کریں چنانچہ اس سے ملے پوچھا تمہیں ریشم کے دام چڑھنے کی اطلاح تھی اس نے جواب دیا نہیں اگر ہوتی تو آپ کو بیچتا کہا درست کہتے ہو اپنا ریشم لے جاؤ میں تمہاری لاعلمی سے بے خبری سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا حضرت یونس بن عبید سمجھتے تھے کہ یہ بھی دھوکہ ہے یہ نہیں کہ حضرت یونس تجارت کے گر سے واقف نہیں تھے برابر واقف تھے لیکن دھوکے فریب یا کسی کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے حرام کی روزی کھانا جہنم کے انگارے نگلنا ہے آج بھی اللہ کی کچھ بندے ایسے ضرور ہوں گے جو دیانت سے کاروبار کرتے ہوں گے لیکن کون جانے ان کی تعداد کیا ہے ایک کروڑ میں ایک یا دو کروڑ میں ایک حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں حلال روزی کے لیے محنت کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے لوگ جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم چلاکی سے روپیہ کما رہے ہیں لیکن یہ چلاکی کس سے کی جا رہی ہے اللہ سے اللہ تو ہر طرح کی چال چلنے والوں کو خوب جانتا ہے ابن عساکر نے لکھا ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زخیرہ اندوزی کرنے والے اور قتل کرنے والے دوزخ میں ایک ہی جگہ ہوں گے دوزخ کے بھی کئی درجے ہیں جیسے دنیا کی جیلوں میں جرم کے لحاظ سے جیل کی سختیاں اسی طرح آخرت میں بھی جرم کے لحاظ سے گنہگاروں کے لیے دوزخ کے درجے مقرر ہیں ابن عساکر ہی نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس تاجر نے ایک رات بھی یہ تمنہ کی کہ مال مہنگا ہو جائے اور میرے زخیرے کے دام بڑھ جائیں اللہ اس کے چالیس سال تک کے نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے مسنت امام احمد میں ہے بن یسار نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مہنگا بیچنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا چالیس دن تک زخیرہ کیا تو وہ اللہ سے بے تعلق اور اللہ سے بے تعلق ہو گیا سوچئے تو اس بدبخت کا تھکانہ کیا ہوگا